اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے ہماری دوسری ویڈیو ہے لاؤ افیرز کی چکر میں پڑھ کر بہت سارے سٹوڈنٹ ایڈوکیشن خراب کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں دوستو ایڈوکیٹ محمد پیس سگیت صاحب کی چینل کا لینک ڈسکرپشن میں آپ ان کی چینل کو بھی ضروری ویزٹ کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ محبت اپنے پیدا کرنے والے سے دوسری محبت اس کے نبی سے جو دین لائے اس کے بعد نیک لوگوں سے محبت اور اس کے بعد محبت کا ایک تخاظہ یہ ہے کہ مرد عورت سے محبت کرے جس عورت سے کرے وہ اس کی بیوی ہوں گی یاد رہا کہ اس کیالا دوسرا نہیں ہو سکتا جس کے لئے ایک وقت آتا ہے اس وقت میں ہم آپ کی شادی کر دیں گے آپ کو سب کچھ ہوں گا لیکن بیٹا ادھا 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 نہیں جانا یہ چیز نہیں کرنا لیکن آج ہی افیرز کے چکر میں جو چیز ہونے والی ہے جو چیز والدین کرانے والے شادی اس کے چکر میں خود تائے کر رہے اور بتا نہیں زندگیاں ایڈکیشن دین اور آخرت سب برباد کر دے رہے ہیں سب برباد کر دے رہے ہیں میں کہوں گا بہت چوکرنے ہو جائیے اور عموماً جو لڑکے ہوتے کالج میں لڑکے برا رہا مانے میں پول نہیں کھول رہا ہوں لیکن حقیقت بتا رہا ہوں لڑکوں کے پاس پانچ تیر ہوتے ہیں جو لڑکیوں کو مارتے ہیں وہ تیر بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آئندہ جب تیر لگے تو فوراں اس سے ڈھال تیر رکھ لینا پہلا تیر لڑکوں کا کیا ہوتا ہے جو لڑکیوں کے طرف وہ کرتے ہیں مالداری کا تیر ایسا بتائیں گے کہ بھکڑ خلاش ہے گھر کا اگر وہاں ایسا پرٹن مالدار گھڑی کس کی تو ادھار لالیا راڈو پرن کی کسی کا نکال رہا تو وہ اُلٹھا ہیچ نکال رہا ہمیشہ چونکہ پیچھے اس پر آدھا سیب بنا ہوا ہے تو وہ دیکھنا سب کو آدھا بنا ہوا ہے سیب میرے اس پر فلاں کا ہے تو یہ ہے رچنس اور لڑکیوں کے بھوت مالدارے پڑکی بھی کیا کرنے کا اپنے کو شاہدیش الٹی میٹیم ہے بہت اچھا لڑکا دکھ رہا پہلا تیر یہ مارتے ہیں یہ چکر احمد جائیے آپ کی والد نے آپ کو جیسا رکھا سب سے اچھا رکھ اور آپ کا رف جو تیہ کریں گا آپ کے لئے سب سے اچھا تیہ کریں دوسرا تیر جو نکالتے ہیں وہ کیا ہے زہانت کا تیر انٹیلیجنس ایسا آپ پریٹنڈ کرتے ہیں کہ بہت دوشیار ہے فلاں کا یہ جواب فلاں کا کچھ ہوتے بھی ہے لیکن کیا یہ اس انٹیلیجنس کو اس کام کے لئے جوز کروں گے دین کے لئے شریعت کے لئے اللہ کے لئے رسول کے لئے چھوڑ کر دنیا میں حلال روزی کو چھوڑ کر یہ تو پھر اس کا نتیجہ بھی آخر بگتنے کے لئے تیار رہنا چاہیے انٹیلیجنس زہانت اور لڑکیں ارے کیا ذہین دکھ رہا بچہ بس وہ میرے کو مل جائے تو ارے ذہین ہونا لگ بات ہے اور کمانا دوسری چیز ہے ذہین ہونا ایک الگ چیز ہے اور کمانا ایک دوسرا ہی مسئلہ ہے ریال لائف کی اشیوز ہی کچھ اور ہے سمجھ رہے آپ ایک والد کے تین بیٹے تھے ایک ما شاء اللہ فلاں بن گیا دوسرا اس سے آگے چلے گیا اور تیسرے نے کچھ نہیں کیا لیکن وہ ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں گھومتا اور دو اور ٹو بلر پر جاتے ابھی بھی کمانا ایک الگی چیز ہے رزخ اور روزی ایک الگی چیز اللہ نے بکھی ہے وہ ڈگری سے نہیں آتی وہ تقدیر سے آتی ہو روزی کسی کی محنت اور ڈگری سے نہیں آتی وہ تقدیر سے آتی تو ارے اب تو محنت کیوں کرے نہیں محنت تو کرنا ہے چونکہ ہم کو معلوم نہیں تقدیر میں کیا لکھا ہے سمجھ رہا محنت کیجئے تو ذہان تو کیا انٹیلیجن ہے کچھ نہیں ہوتا اس سے چکر مجھا ہے تیسرہ تیر جو مارتے ہیں ہم دردی کا آپ دو دن سے نہیں آئے بھی مارتے ہیں کیا کیا اچھا لڑکا ہے جی کس نے نہیں پوچھا سیلیوں نے تک نہیں پوچھا اس نے پوچھ دا لیا بس لگے اس کے پیچھے نوٹس دوں آپ کو لگ کر آپ کے نوٹس کمپلیٹ کر کے لاتا ہوں خالی نوٹس نہیں دیتا ہوں لگی دے 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 گھر پہ لگی دیتا ہوں واپس کیوں کالیج میں کیوں دینے کا لڑکی کیا ہم درد بچہ ہے اور لڑکی کی ماں بڑھ رہے کیا اچھا بچہ ہے داماد بن گا تو اچھا ہو جائیں گا میرا یہ کہتا ہم داماد بن گیا گھر جوائی بن گیا تو ایسیس گھر پہ بڑھ رہا تو تو یہ ہمدردی یاد رکھئے یہ ہمدردی اس کے اپنے ماں کے ساتھ نہیں باپ کے ساتھ نہیں کسی کے ساتھ نہیں راستے میں ایک جگرید دوست کی گاڑی خراب ہوگی ہمدردی نے لیکن ایک لڑکی کی گاڑی خراب ہوگی تو اپنی گاڑی دے رہا یہ لیکھ چل لاؤنا اگر لڑکی نہیں بول دی کہ بھائیا شکریہ چک واپس ہمارے اپنا بول رہے ہیں گاڑی واپس لاؤنا تیر سائی نشانے میں نہیں جا رہا بھائیا شکریہ ایسا ہو تک بھائیا شکریہ یہ ہے تیسرا چوتی چیز فیشن اور سٹائل فیشن اور سٹائل کیا فیشن کرتا کیا سٹائل ہے سٹائل اور فیشن کا ایسی حد ہے یہاں سے کچھن نکلنا جیب سے بھائر سٹائل ہے جب ہاتھ ملیں گے چاوی درزا گھما گھما گھا گی بات کرنا ہمیشہ ایک پار پر کھڑونا دوسرے کو ڈھیلا رکھنا سٹائل حد ہو کیا سٹائل ہوگی اور برابر وہ سٹائل مہارے اور برابر لڑکی کہ اچھے دیکھ رہے ہیں انہوں کچھ چلتے کچھ چاوی گھماتے ہیں اچھی وہ گھمارا ہے آپ کو سمجھنے رہے لیکن پیر بھی کیا کرے اللہ رحم کرے اگر کوئی لڑکی کسی لڑکی کو اس کی سنتوں کی اعتبار سے پسند کرے گی کیا سنت میں مل تو سمجھ میں آتی پھر بھی بات لوجیکل ہے کہ دینداری کو ترجیح دے رہی تو یہ سب کیا ہے اور پانچوی چیز جو کرتے ہیں وہ کیا ہے مانمو آپ کو باتچیت اور جھوٹے وعدے آمو خائیں گے باتچیت کریں گے اور بڑے جھوٹے وعدے رہتے ہیں ان کے چکریں مجھایی یا فیرز کے چکر چھوڑ دیجئے نکاح اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھائے تو ہو جائیں گا جو اللہ نے بہتر سمجھا وہاں ہو جائیں گا خود کے چوئس کرنے کے چکر میں جا کے زندگی برباد مت کیجئے بس بات کو بس میں ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ پانچ منٹ اپنی بات کے خاتمے کے